بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں پروفیسر مشرف محمود سی ایم ایم لیکچر سے آپ سے مخاطب ہو امید ہے خوش و خورم ہوں گے امتحان کی بھر پور تیاری ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے آمین آپ کے سامنے دی آج کے لیکچر سالے درمم اردو کا سبق نمبر تین نواب موسنل مرک یہ ہم پہلے ریکارڈ کر چکے تھے لیکن ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہو سکی تھی تو ہم اس کو دوبارہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے یہ صفات نمبر دی ہیں تین صفات پر مشتمل سبق ہے صفات نمبر سونہ سترہ اٹھارہ ہر ہی کو دیکھیں میں نے الگ الگ کر دیا ہر صفے پہ پیراگراف کو ایک لائن میں بیان کیا گیا یعنی صفہ نمبر سونہ کا پہلا پیراگراف دوسرا پیراگراف تیسرا پیراگراف اسی طرح سے صفہ نمبر سترہ اور اسی طرح سے سترہ نمبر ستارہ یہ پوائنٹس آپ کے سامنے لکھئے ہیں ایک پوائنٹ دراصل ایک پیراگراف آپ انہی نکات کو مکسر کر کے لکھ دیں گے تو یہ آپ کا بہترین سب کی خلاصہ تیار ہو جائے گا انہی کو پھیلا کر لکھیں گے تو یہ آپ کی تشریف بن جائے گی یعنی میں نے سب کے نکات اس طرح لکھے ہیں کہ اسی میں سے اور اس کو نہایت مکسر کر دیں گے تو یہ سیاکو سباک بن جائے گا سیاکو سباک میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پیراگراف سے پہلے اور بعد کی تمام باتوں کو لکھنا ہوتا ہے انہی پوائنٹس کو انتہائی مکسر کر دیں تو سیاکو سباک ہے انہی پوائنٹس کو تھوڑا پھیلا دیں تو یہ خلاصہ ہے یعنی اس میں آپ نے سیاکو سباک بھی تیار کرنا ہے سب کی خلاصہ بھی پیراگراف کی تشریف لیکن حسب معمول سب سے پہلے ہم مصنف کا تعرف دیکھیں گے اس سبق کے مصنف ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق جن کا ہے ڈاٹھارہ سو ستر سے لے کر انیس سو اٹسٹر تک ہے یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی ان کی خدمات ہے اور پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اردو کے حوالے سے مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہا جاتا ہے اردو کے باب صدر ہیں انجمن ترقی اردو کے پہلے اس انجمن یہ جو بنائی گئی تھی اردو کی ترقی کے لیے یہ پہلے اس کے سیپریٹری منتقب ہوئے اور بعد میں صدر بنے اور تاہیات صدر ہیں یعنی ان کی تمام زندگی اردو کی بقا اور فروغ کے لیے وقف تھی ماہر لحسانیات ہیں یعنی زبان کے ماہر ہیں محقق ہیں تحقیق نگار ہیں تنقید نگار ہیں تنقید اس کو کرٹیسزم کہتے ہیں کہ کسی کتاب کا خوبیاں خامیوں کو بیان کرنا اردو کی ترویج کے لیے نمائی خدمات ہیں ان کی وفاقی اردو کالیج جی کراچی میں سارے زندگی انہوں نے انہوں کو دے دی ان کے اعتراف میں جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی قبر مبارک بھی اسی ادارے میں ہی بنی ہوگی ہے یہ آپ کی خدمات کا اعتراف ہے تمام زندگی انہوں نے کوشش کی اردو کو اس کا جائز مقام دلانے کی اور آخری ٹائم تک یہ کوشش کرتے رہے اگرچہ ان میں یہ ہے کہ آج بھی اردو ہماری سرکاری جبان نہیں بن سکی ہے تمام ڈاکومنٹیشن انگلیش میں ہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اردو میں کہنا چاہتے ہیں کہ دستاویزات ابھی تک اردو میں ملتقل نہیں ہی ہے اہم خاکہ نگار ہے یعنی دوسروں کے خاکے لکھتے ہیں معلوماتی اور غیر جانبدار خاکے ہوتے ہیں ان کی اہم تصانیف میں چند ہم اثر ہیں جو اس سبق کا ماخذ بھی ہے مقدماتِ عبدالحق تنقیداتِ عبدالحق اور خطباتِ عبدالحق یہ تو ہو گیا مصنف کا تعریف اب آگے بڑی ہے سبق کے تعریف کی طرف اس سبق کا کیا تعریف ہے نواب مصنف ملکہ یہ دراصل نواب مصنف ملکہ شخصی خاکہ ہے خاکہ کیا کہتے ہیں کسی کے حالاتِ زندگی کے بارے میں جب کچھ دوسرا لکھے تو اس کو خاکہ کہیں گے لیکن اس میں نواب صاحب کے سیاسی کارناموں کا ذکر نہیں ہے یہ زندگی کی اس خاکے میں صرف نواب صاحب کے ذاتی اور صاحب کو بیان کیا گیا ہے سیاسی خدمات یا سیاسی کارنامیں نہیں بتائی گیا ہے یہ محض نواب صاحب کے ذاتی اور صاحب کا بیان ہے اس خاکے کے لئے نواب مصنف ملک مطلوع صفات کے حامل تھے مطلوع ورائٹی ڈیفرینٹ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات ان کے اندر جمع کر دی تھی بہترین منتظم تھے جس کو ایڈمیسٹریٹر کہتے ہیں یعنی نظام حکومت چلانے والے بہترین مقرر تھے اس سبق میں یا اس خاکے میں اس کی سنفید اب خاکہ ہے اس سبق کی اس میں بنیادیز اور اسی بات پر ہے کہ وہ بہت اچھے منتظم تھے ایڈمیسٹریٹر بہت اچھے تھے حیدر آباد میں ان کی صلاحیتیں سامنے آتے ہیں بیسیتیں منتظم مذہب سے آپ کو گہرا لگاؤ تھا دوسروں سے کام لینے کا آپ کو بہت اچھا سلیکہ آتا تھا آپ مردم شناس تھے یعنی دوسروں کو دیکھتے ہی پہچان دیتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے اور اس سے کیا کام کی طرح سے لیا جا سکتا ہے مطالعے سے آپ کو گہرا لگاؤ تھا اردو، عربی، فارسی، انجیزی اور سرسیت کے قریبی ساتھی بھی تھے اور سرسیت کے اہل جان نشین تھے سکسسر یعنی سرسیت کے انتقال کے بعد نواب محصر ملک نے علی گرڑ کو سمالا اور بہت خوب سمالا اس طرح سمالا کہ اس کالیج کو یونسٹری کے درجے تک پہنچا دیتا آخر پہنچ دیکھئے آپ مطالعے کا غیر روایتی نواب اس کو سمجھئے اس زمانے میں جتنے نواب تھے مسلمان بدقسمت ہی سے سارے کے سارے عیاشیوں کا شکار تھے ان کی دولت، ان کا پیسہ ملک کی قوموں ترقی میں نہیں لگ رہا تھا ناچ گانے میں محفلوں میں اور فضول کاموں میں پیسہ خرچ کر دیتے یعنی اس زمانے میں نواب کا کنسپٹ ہی یہی تھا کہ وہ بہت عیاش ہوں گے روایتی نواب لیکن نواب مسلم ان کے ایسے نواب نہیں ہیں انہیں بھی عرض کی وہ غیر ایرک روایتی نواب ہیں عام نوابوں کے برعکس وہ تعلیمیافتہ ہیں پڑھے گیتی ہیں انتائی باشعور ہیں بہترین متزم ہیں اور ان کی تمام زندگی ان کا تمام علم ان کی تمام دولت ان کا تمام وقت ملک و قوم کے لیے صرف ہوتا ہے لہٰذا یہ عام نوابوں سے بڑے مختلف ہیں غیر روایتی نواب ہیں اس سبق کا ماخص یعنی سورس بک جہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے وہ ہے چند ہم اثر ڈاپٹر مولوی عبداللہ کی کتاب خاکوں کی چند ہم اثر وہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے یہ تو مخصصہ تعریف ہوا مصنف کا تعریف اور سبق کا تعریف اب سبق کی طرف پڑھتے ہیں نواب مصنف مولو نواب صاحب کا اصل نام نواب سید مہدی علی خان تھا یہ بازوں کا اس کی ازم پوچھ گیا جاتا ہے اٹھارہ سو سنتیس سے دے کر انیس سو سات تک ان کا دور پڑھتا ہے ہم نے اس کا ماخصہ تو دیکھ لیا ہم اثر کلند ہم اثر سنف ادب دیکھ لیجئے تو سنف ادب ہے خاک کا نکال یعنی یہ سبق بنیادی طور پر کیا ہے ناوہ لیب سانہ ایک آنی ہے تو یہ سبق بنیادی طور پر خاکہ ہے اس قوم خاکہ یا خاکہ نکالی یہ تعرف تھا اب بڑھتے ہیں ہم سبق اہم نکال کی طرف بھی آپ کو عرض کی یہ تین صفات پر سولہ سترہ ٹھارہ تین صفات پر مشتمل سبق ہے ہر صفحے کی ہر پیراگراف کو میں نے الگ الگ پیان کیا تو صفحہ نوبر سولہ کے پہلے پیراگراف میں جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے وہ متنوے صفات کی حامل شخصیت متنوے بے آپ کو اس کی ورائیٹی یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخص میں بہت سی صفات کو جمع کر دیا تھا خوش شکل تھے خوش صورت خوبصورت تھے خوبصیرت تھے وجہت تھی شخصیت تھی بہت اچھے مقرر تھے بات کرنے کا بہت اچھا انداز تھا بہت اچھے منتظم تھے دوسروں سے کام لینے کا سلیقہ جانتے تھے اور انہوں نے بہت سے ایسی دامات کیے نواب ہیدر آباد دکل جو اس و بھارت میں ہے اس ریاست میں کہ لوگ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں یعنی پہلے پیراغراف میں کیا بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صفات سے نوازہ تھا جس کی وجہ سے وہ برے سمیل پاک و ہند کے اہم ترین اور نمائیہ رہن موہدے سے ایک ترین موہد اس کے بعد پہلے پیراغراف میں دوسری بات ہی کی گئی کہ وجہ وجہ کہتے ہیں شخصیت کو پرکش شخصیت جس کو پرسنیلیٹی کہتے ہیں خوبصورت شخصیت تھی ذہنت تھی ذہین تھی معاملات کو سمجھنے کا اور مشکلات کا احل نکالنا بہو بھی جانتے تھے خوش بیان تھے بات کرنے کا انداز جیسا تھا لوگ چاہتے تھے یہ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں شریع بیانی بہو جائے تھی فیاس تھی سخی تھی سخاوت تھی احسانات تھی دوستوں پر تو ہر کوئی احسان کرتا ہے ان کے احسانات ان کے دشمنوں پر بھی تھے ان کے جو بدترین مخالفین ہیں وہ بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے ایسی شخصیت تھی اگلی بات ہے اسم و مسمع خطاب عزیز طلبہ انگریزی دور میں رواج تھا کہ انگریز سرکار اہل لوگوں کو یا کسی کو نوازنے کے لیے خطاب ٹائٹل دیا کرتے تھے اور یہ بہت بڑی بات سمجھ جاتی تھی کہ انگریز حکومت کی طرف سے خطاب دیا گیا مگر عام طور پہ خطاب ایسے ہوتے تھے جس کا اس شخصیت سے تعلق نہیں بنتا تھا یعنی شخصیت میں وہ خوبی ہے ہی نہیں جو اس کو خطاب دے دیا جائے مثلا آپ کو مثال دوں لکھنی نہیں ہے صرف سمجھانے کے مثال دیتا کوئی خطاب طرز یہ کر رہا ہوں کہ عام طور پر ایسے خطاب دیے جاتے تھے جس کے لوگ اہل نہیں ہوتے تھے مگر نواب موسیل ملک کے ہاں یہ بات نہیں ہے آپ کو جو خطاب دیا گیا نواب موسیل ملک یہ اس خطاب کے حق دار تھے یہ اس خطاب کے اہل تھے دیزر کرتے تھے تو اس کو کہیں گے قسم بامسم خطاب مسم شخص یعنی یہ ایسے شخص تھے ان میں وہ خوبیاں پائی جاتی تھیں کہ ان کو یہ خطاب دیا بات کو دوبارہ سمجھے عام طور پر انگریز دور میں بیتوکے سے خطاب دیا دی جاتے تھے ایک شخصیت ایک چیز کی اہل نہیں ہے لیکن اس کو خطاب دیا گیا مگر یہاں ایسا نہیں ہے یہ ان کی شخصیت کے این مطابق تھا یعنی یہ اس خطاب کے اہل تھے نوا مسلم کے خطاب کے حضی اس طلبہ پہلے صفحے کے پہلے پیراگراف میں آخری بات دی کی گئی کہ ان کو بہترین صدیقہ آتا تھا دوسروں سے کام لیتا دیکھ خود تو ہر شخص کام کر لیتا ہے لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ دوسروں سے کس طرح سے کام لینا ہے اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیت دی تھی تو اس طلب پہ یہ باتیں تو کی گئی صفحہ نمبر سونہ کے پہلے پیراگراف میں اب اسی کے دوسرے پیراگراف میں آئے تو اس میں کیا بات ہے آپ جوہری قابل تھے یعنی انتہائی قابل شخصیت تھے لیکن دیکھئے کوئی شخص کتنا بھی قابل ہو جب تک اسے اپنی قابلیت دکھانے کا موقع نہ ملے اس کی قابلیت سامنے نہیں آتی آپ بھی موقع کی تو ریاست حیدر آباد میں ان کو موقع ملا کہ اپنی انتظامی صلاحیتوں کا لوحہ منوائیں اپنی انتظامی صلاحیتیں دوسرے کو دکھائیں وہاں ان کو وزیر مالیات کہنے مالیات کہنے کہ فینانس کنسٹر کہنے وہ مقرر کیا گیا تو وہاں پتا چلا کہ یہ کتنے قابل ہیں وہاں ان کی صلاحیتیں نکر کے سامنے آئیں جب عوضہ ملا جب اختیار ملا تو پھر نواب صاحب کی صلاحیتیں سامنے آئیں آپ نے ثابت کیا کہ وہ نہائیت بہترین سیاستدان ہیں سیاست کا فہم و ادراک رکھتے ہیں سیاست کو سمجھتے ہیں سیاسی مسئلحتوں کو سمجھتے ہیں بات تطبیر تھی یعنی ان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی جو مشکل ان کے سامنے آتی تھی وہ مشکلات کا حل نکال لیا کرتے آسانی سے حل نکال لیتے تھے فوری طور پر مشکلات کا حل نکال کرتے تھے عام طور پر دیکھیں ہمارے حکوم بنانا میں حلیت نہیں ہوتی مشکل کام سامنے آجائے وہ اس کو ملتوی کیے چلے جاتے یعنی پینڈنگ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان نے صلاحیت ہوتی نہیں کہ اس مسئلے کو ان کا ساتھ مگر دوا مسئل ملک کے ساتھ ایسا نہیں ہے ان میں یہ صلاحیت تھی کہ مشکل سے مشکل کام کو بھی نہائیت آسانی سے نہائیت خوش لوگی سے حل کر لیا کرتے تھے حضر طبیعت تھے یعنی وہی بات کہ سنسس جس کو آپ کہتے ہیں حواس کہتے ہیں وہ قائم تھے اور فوری طور پر معاملے کی مسئلے کی گہرائی کو سمجھ جاتے تھے فہم ادرا کر لیا کرتے تھے ریاست کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں بہت سی پیچیدگی ہوتے ہیں بہت سے اہم مسائل ہوتے ہیں لیکن آپ کون سب پر عبور حاصل ملکی معاملات کو بہت بہتر سمجھ دیتے آپ کی انتظامی صلاحیتیں بہترین طور پر سامنے آئیں بلکہ اس پیاغراف میں کور بات بھی لکھی ہے کہ اگر آپ کسی بڑی ریاست کسی بڑی ریاست میں ہوتے تو آپ کی صلاحیت اور نکھل کر سامنے آتی دیکھیں ایک شخص کے پاس اہلیت ہے لیکن موقع نہیں ملتا کچھ قسمت ہی کہ اہلیت بھی ہو وہ اہلیت دکھانے کا موقع بھی ملے تو پھر اور زیادہ کھل کر سامنے آتی یہ پہلے صفحہ کا آخری پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے ہیدر آباد پر بے شمار احسانات ہیں ہیدر آباد پر بھی ہیدر آباد کی عوام پر بھی ہیدر آباد کی ریاست پر بھی آپ نے بہت سے ایسے کام کیے جو آپ سے کیے بڑے بہترین انداز سے کیے جس میں ہم بات تھی بہترین نظمونس نظمونس کہتے ہیں ایڈمیسٹریشن کو ملک کی انتظام چلا آپ نے بہت ہی بہتر طور پر بلکہ بہترین طریقے سے ملک کی انتظام کو چلایا تمام معاملات کو بہتر انداز سے دے گا آپ نے بڑے صغیر پاک ہند کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بجٹ بڑا ہے بجٹ جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے پورے ملک جس طرح گھر کا حساب کتاب رکھتے ہیں پورے ملک کی آمدنی اور اخراجات کا تخمین لگائے جاتا ہے یعنی دادا کیا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں مالی سال میں پورے ملک کا خرچہ کتنا ہوگا آمدنی کتنی ہوگی اگر آمدن کم ہے خرچہ زیادہ ہے تو پھر اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا اگر آمدن کا زیادہ ہے خرچہ کم ہے تو پھر زائد آمدنی کو کہاں لگائے جائے گا اس کو کہتے ہیں بجٹ بنے صغیر میں بجٹ بنانے کا بس پیسہ آتا جائے اور خرچ کرتے چلے جاؤ اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے آپ نے پہلی مرتبہ باقاعدہ سلانہ بجٹ بنائیا اور وہ کس کے نمونے پتہ مصر میں بجٹ بنا کرتا تھا آپ نے اسی کے نمونے پر بجٹ بنایا اور اس طلبہ آپ کے بعد باقی ریاستہ ہوئی بجٹ بنانے شروع کیے اور اب تک آپ جانتے ہیں ہر سال ملک کا بجٹ بنتا ہے مگر بڑے صغیری میں اس کو مطارف کرانے والے کون ہے نواب مسلم ہم بات کر رہے ہیں ہیدراباد پر نواب صاحب کے احسان آت آپ کے کون احسان کہ آپ نے بندوبست کا محکمہ قائم کیا بندوبست کون سا محکمہ ہوتا ہے یہ جو زمینوں کا آرازی کا حساب رکھتا ہے کہ ملک کی زمین ہے اس میں سے زری زمین کتنی ہے رہائشی زمین کتنی ہے زمین کا مالک کون ہے کون سی سرکاری زمین ہے کون سی پرائیلٹ زمین کون سی قابل کاش کون سی نا قابل کاش یعنی زمین کا مکمل ریکارڈ رکھنا زمین کی ملکیت کا بھی زمین کی حیثیت کا بھی زمین کی قیمت کا بھی اس کو کہتے ہیں بندوبست تو یہ سب سے پہلے محکمہ آپ نے قائم گیا آج کے دن میں اس زمین وں کا ریکارڈ مرتب نہیں کیا جاتا یعنی جو زمین میرے پاس ہے اس کا کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں ہے ہوتا کیا تھا طاقتور لوگ کمزور کی جگہوں پہ قبضہ کر لیتے تھے کمزور بیبست بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تے کیونکہ ان زمین وں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا سرکاری دستاویز آپ نہیں ہوتی بگر نباب بوسر نے کیا باقاعدہ ریکارڈ برتب کیا یعنی جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں زمین کی ریجسٹری کرتے ہیں کافزوں میں نام آگیا کس زمین کا کون مالک ہے اور کس زمین پر کون بیس تے کرائے دار بیٹھا ہے کون سی زمین سرکاری ہے کون سی پرائی بیٹ ہے اس سے کیا پیدا آم کو گریب آم کو اب ان کی زمین پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا ریکارڈ بن گیا تھا تو یہ بہت بڑا احسان تھا اب لوگوں کے دل سے درخوف ختم ہو گیا کہ ان کے مکان دکان جہداد زمین پر کوئی گبضہ کر لے گا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا آپ کا جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت بھی کرتے تھے آپ کے احسان مند بھی تھے آپ سے عقیدت بھی کرتے آپ نے فائنانس اور مال گزاری میں بھی بہت سے اشتراعات کی فائنانس تو آپ مالیات کو کہلیں برجل کو کہلیں مال گزاری ٹیکس کو کہتے ہیں یعنی آپ نے ٹیکس اکٹھے کرنے کے نظام کو بہتر بنایا آسان بنایا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیتا سکتے حضرت آپ جانتے آج بھی کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس دیپارٹمنٹ میں کرپشن ہوتی ہے دیپارٹمنٹ کے نہے لوگ رشوت کی شکر میں پیسے خود کھا جاتے ہیں لوگوں کی جیم سے پیسہ نکلتا ہے مگر سرکاری خزانے میں نہیں پہنچ تا ریزرٹ کیا نکلتا ہے پھر لوگ میں دون نمری کرتے ہیں کہ ٹیکس نہ ہی دیں ٹیکس کو چھپا لیں غلط بیان کریں پھر ٹیکس کا صحیح استعمال بھی نہیں ہوتا مگر نواب صاحب نے ٹیکس کو اچھنا بہتر بنایا کہ لوگ خوشدلی سے ٹیکس دیتے تھے ان کو ٹیکس پہ کوئی رشوت نہیں دینی پڑتی تھی اور وہ اس یقین یہ نواب مسلم کا پہلے لیکچر تھا جس میں مصنف کا تعریف دیکھا سبق کا تعریف دیکھا اور پہلے صفحے کے اہم نکاب دے باقی دو صفحات میں آپ سے دوبارہ ملوقات ہوتی ہے دوسرے لیکچر میں ہم اس سبق کو مکمل کر دیں گے جس سے آپ کو سمجھ آ دے گی کہ نواب مسلم کتنی بری شخصیت تھے اور ان کے بالخصوص حیدر آباد اور مجموعی طور پر ہندوستان پر بہت احسانات ہے پہلا لیکچر یہ مکمل ہوا دوسرے لیکچر آپ سے بارہ ملاقات ہوتی ہے اجازت دیجئے اللہ ہوتی